سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا دن بھی اچھا گزر آگا تو آج کی ویلوگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تندوری کڑھائی مسالہ رسٹی جس کے لئے آپ کو چیزیں چاہیئے چکن چکن میرے پاس ڈیرڑ کلو ہے اس کے بعد کوئلا دم کے لیے ادرا گلسن کا پیسٹ ایک چمچ تندوری مسالہ ملک پاک دہی اور تین ادد ٹیمارٹر آپ نے ان سب چیزوں کو پہلے چکن جو ہے چکن کو آپ نے مارینیٹ کر کے رکھنا ہے اب آپ نے کس طرح کرنا مارینیشن وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے میں نے یہ آدھا کلو ابھی کہلیں میں نے پچاس اپے کا یہ دہی میں گیا ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے ایک چمچ ادرا گلسن کا پیسٹ اس کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے کندوری مسالہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ٹیسٹ کے حساب سے اور چکن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا مسالہ رکھنا ہے اگر زیادہ دہی ہم لیں گے تو ہمارا جو سالن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کھٹا کھٹا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دہی میں نے کم رکھی ہے چکن کے حساب سے کیونکہ میرے پاس ٹیم چکن ڈیڑھ کلو ہے اس دن آپ اس مسالے کو صحیح سے بلکل آٹ کر لیں گے اس طرح آپ نے اس کو پورا مارینیٹ کر لینا ہے اس طرح آپ اس کو بلکل صحیح سے مکس اپ کریں گے اچھا امومن مسالوں میں جو ہے وہ نمک ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے تو آپ اس میں جب مارینیشن کریں گے تو تھوڑا سا نمک اپنی طرف سے آٹ کر لیں گے اور جن لوگ کو تھوڑا کھٹا میٹھا سا پسند ہیں وہ اس میں ایک چمچ سرکا بھی آٹ کر سکتے ہیں یا ایک لیمن بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے امومن بہت کم لوگ کو کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ پسند ہوتا ہے سپائس بھی آئے تھوڑا سا اور مزی کا فلیور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل آپ نے صحیح سے مکس کرنا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی بھی لمس نہ رہے آپ دیکھیں یہ بلکل صحیح سے اس میں مارنیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ اس میں آپ کو اس کے اندر ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا صحیح سے جو آپ کی چکن ہے وہ آپ اس طرح کر کے مارنیٹ کر دیں گے پوری تو میں یہ پوری چکن صحیح سے مارنیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح آپ نے دیکھیں اس طرح آپ اس کو مارنیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رہنے دیں دوسری چیز آپ نے اس پر ہلکی ہلکی سے جو بڑی پیسز ہیں اس پر آپ ہلکا ہلکا سا کٹ لگا لیں تو اندر تک مسالہ اس کے اوبزورب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ پوری چکن پہ مسالہ لگا لگا کے ایسے کرتے جائیں میں مسالہ کمٹیٹ کر کر آتی ہوں اچھا دیکھیں اس طرح میں نے اس کو پورا مارنیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوری اس موسم میں ساون میں مکھیاں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں اچھا جی اس کو میں نے مارنیٹ کر دیا اس کو مارنیٹ کرنے کے بعد میں ایک سے دو گھنٹی کے لیے میکسیمم فریج میں رکھ دوں گی میں ایک دبایا ریپیٹ کرتی چلوں اس کے اندر میں نے کیا کیا دالا تھا اس کے اندر میں نے ایڈ کیا دہی اچھا گلسن کا پیش نندوری مسالہ اور تھوڑا آسا نمک اس کے بعد اس کو میں نے مکس کر کے مارنیٹ کر کے ایک سے دو گھنٹی کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد مارنیشن کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایک سے دو گھنٹی کے لیے رکھ دیا اس کے بعد دلے پروسیجر میں ہمیں درکار ہوگا کوئلا، ٹیمارٹر اور ملک پاک تو اس کے آگے کا پروسیجر میں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں دو گھنٹے مارنیٹ ہو جائیں پیپریشن کے لیے چکن مارنیٹ ہو چکا ہے ہم ہمیں چاہیے آئل سپون ٹومیٹوز لیمن جس طرح میں نے کہا جو یونس کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کریم اچھا ٹیمارٹر کو چھلکو سمیت نہیں دالا ہے ٹیمارٹر کو دیکھیں آپ اس طرح ہلکا سا چولے پر سیکھیں گی کہ اچھا تو اس کا چھلکا ایزی لی اتر جائے گا دیکھیں میں آپ کو اتار کے دکھاتوں ہی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کس طرح آل کی اسی آنچ پر سیکھ رہی ہوں اور اس کا چھلکا ایزی لی کیسے اتر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ میں اس کو ہلکا سا روشت کیا ہے تو اس طرح اس کے چھلکے اتر گئے ہیں پھر آپ کسی بھی چیز میں اس کو رکھ کے یہ دیکھیں ایزی لی اس کے یہ ہیں یہ دیکھیں اس طرح پھر آپ نے اس طرح کر کے اس کے سارے چھلکے اتارنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ پورے اس کے چھلکے اتر گئے یہ دیکھیں چھلکے یہ رہے اسی طرح آپ نے ان دو ٹیماٹر کو بھی روشت کرنا ہے میں دو ٹیماٹر کو روشت کر کر آتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس کے چھلکے اتر چکے ہیں یہ رہے سارے اس کے چھلکے ہلکا سا روشت کیا تھا میں نے تو اس کے چھلکے ایزیلی اتر جاتے ہیں اسے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے وہ چھلکے نظر نہیں آتے بیچ میں اچھا جی اس کے بعد آپ نے اوکی جی آپ نے اس کو ہلکا سا روش کر کے چھلکے اترنے کے بعد اس کو روش کرنے کے بعد جو ہے اس طرح پیسیس میں کٹ لینا ہے چھلکے اتر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کسی بھی اپنی پکڑھائی میں آئیل ایٹ کرنا ہے اوکی جی دیکھیں اب اس میں میں نے ہاف کپ آئیل ایٹ کر دیا ہے اوکی میں نے آئیل جو ہے وہ آلیو ایل یوز کیا ہے میں بسکلی آلیو ایل یوز کرتی ہوں تو اس کے اندر پھر آپ نے چھیک ہے جب یہ آئیل گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر یہ ٹومیٹو سارے ایٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں جب آئیل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ٹومیٹو کو اچھی کی طرح بھون لینا ہے ساری چیزیں ہم مارینیشن کے بعد دال چکے ہیں تو اس میں ابھی ہمیں اور کسی کیس کیسے دالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بس ان ٹیماٹو کو اچھی طرح بھون کے پیس بنانا ہے یہ دیکھیں اس ہاں بلکل میں نے ٹیماٹو کو بھون لیا ہے اچھی طرح اب اس میں جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا دو گھنٹے ہو چکے ہیں وہ پورا بیٹر آئیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہے جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا وہ پورا اس میں دالتے ہیں میں اس میں پورا آئیٹ کر کر آتی ہوں جی دیکھیں وہ پورا جو بیٹر میں نے مارینیٹ کر کے رکھتا وہ میں اس میں آئڈ کر دیا ہے اچھا اس میں پانی ہم بلکل اتنا سا اس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ اس میں مسالہ لگا ہے وہ صاف ہو جائے صحیح سے وہ اس میں ڈال کریں گے اس میں ہم پانی بلکل ہی نہیں ڈالیں گے کیونکہ دہی اس میں ڈالا ہوا ہے دہی اپنا پانی چھوڑتا ہے جس وجہ سے چکن بہت زیادہ گل جائے گی ہلوہ ہو جائے گی تو اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں یہ دیکھیں اس طرح میں نے وہ جو مارنیشن والا تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے جیسے ہی اس کو جوش آئے گا ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کر رہا ہے دہی اپنا خود پانی چھوڑے گا جیسے ہی اس میں جوش آئے گا ہم اس کو جو ہے وہ ڈھاک کے دس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آج میں دہی اپنا پانی چھوڑے گا اور اس ٹیم میں یہ خود ہی گل جائے گی یہ دیکھئے اس کو جوش آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈھگ دوں گی میں نے اس میں پانی بھی نہیں ایڈ کیا ہے اس ٹیم میں اور جو دہی کا اپنا پانی ہوگا اس میں یہ گل جائے گا اب میں فلیم بلکل ہلکی کر دوں گی بلکل لو فلیم میں آپ نے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے یہ گل جاتا ہے تو پھر میں آپ کو آگے کا بتاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی دہی نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے اپنا اب یہ پانی دیکھیں کتنا ہے اس میں آلریڈی اگر ہم اس میں اور پانی دال دیں گے تو چکن بلکل ہلوہ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں بلکل میں نے اس کو جو ہے پانی خوش کر لیا ہے میں نے پانی جو ہے دہی دالا تھا دہی کا پانی تھا اور سٹیم تھا یہ دیکھیں چکن ٹوٹا نہیں ہے بلکل صحیح سلامت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے کریم کا پورا ایک پاکٹ جو لوگ کو کریم نہیں پسند وہ بغر کریم کے بھی لے سکتے ہیں اور جن کو تھوڑا سا آپ اچھا سا ٹیسٹ اور ٹرچ چاہیے آپ وہ بھی یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا ایک کریم کا پاکٹ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں صحیح سے پورا ایک جو ہے وہ کریم کا پاکٹ مکس کر دیا ہے اچھا آپ نے اس میں آئل کم رکھنا ہے کیونکہ کریم بھی جو ہے وہ اپنا آئل چھوڑتی ہے آئل آپ کی بغدار آپ نے اس میں کم رکھنا ہے دیکھیں میں نے کم رکھا تھا اسی لئے پہلے جب کریم اٹ کی ہے تو وہ زیادہ نہیں ہوا کریم دالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے صرف فل آنچ پہ یہ دیکھیں اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں جن کو نہیں پسند وہ کریم نہ دالیں اور جو ان کو پسند ہے تھوڑا اچھا سا کریمی سا ٹیکسٹر تو یہ آپ ایک نصی کے لئے مکھنی کا ٹچ بھی آ سکتا ہے تندوری مکھنی کڑھائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو صرف دو سے تین منٹ کریم دال کے اس طرح تیز آج پہ بھولوں گی یہ دیکھئے میں نے اس کو دو سے تین منٹ بھول لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا آئل الگ ہونے شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو بند کرنا ہے آپ نے پرچولا بلکل بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گارنشنگ کرنا ہے گارنشنگ آپ کی مرضی آپ کچھ جو جو کرنا چاہے میں اس میں گارنشنگ کر رہی ہوں میں اس میں گارنشنگ کے لئے یوز کر رہی ہوں ہری مرچ کڑی پتہ اور پدینہ آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گارنشنگ کر لیا اور ساست میں نے دوسرے فلیم پر ایک چھوٹا سا کوئلے کا ٹکڑا جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ہم اس میں کوئلے کی بھاپ دیں گے تھوڑی سی اس سے جو ہے وہ بہت اچھا سموکی سا جو ہے نا وہ فلیور آجاتا ہے یہ فائنل لک اس کا اس کے اندر میں نے ایک پیالے میں کوئلہ رکھا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئل دالوں گی اور جیسے ہی فلیم اٹھنے لگے گا میں اس کو بند کر دوں گی صحیح سے دم پر لگا دوں گی تاکہ وہ جتنا بھی دھواں ہوگا وہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری جو کڑھائی ہے اس کے اندر مکس اپ ہو جائے گا امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ